الحمدللہ رب العالمين ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسی رو اللہ علیہ السلام کا گزر ایک چمکدار نرانی پہاڑ کے پاس سے ہوا آپ نے جب اس پہاڑ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما اللہ کے نبی کی مانگی دعا تھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی وہ پہاڑ بولا اے اللہ کے نبی آپ کیا چاہتے ہیں حضرت عیسی رو اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پہاڑ اپنا حال بیان کر پہاڑ بولا کہ میرے اندر ایک آدمی ہے میرے اندر ایک آدمی ہے تو حضرت عیسی رو اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس آدمی کو مجھ پر ظاہر کر یکہ یک پہاڑ شک ہوا اور ایک بہت ہی خوبصورت چاند کی طرح چمکتے چہرے والے بزرگ تشریف فرما ہوئے اور عرض کی کہ یا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام کا امتی ہوں میں چھے سو سال سے اس پہاڑ کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تیرے جو محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں مجھے ان کی ولادت تک زندہ رکھ تاں کہ میں ان کا امتی ہونے کا شرف حاصل کروں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس روح زمین میں کوئی ایسا بندہ تیرا ہے جو اس سے بھی زیادہ تیرے مقرب ہو تیری بارگاہ میں عزت والا ہو تو اشاد ہوا ماہ رجب کے اندر ماہ رجب کے اندر جو کوئی ایک روزہ رکھے گا وہ مجھے اس سے زیادہ عزت والا ہے اے میلے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ نے دیکھا کہ ماہ رجب کے روزے کی کتنی فضیرت ہے کہ وہ آدمی اس پہاڑ کے اندر چھ سو سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا جو کوئی ایک روزہ رکھے گا تو اس کو دیکھے کہ اس سے زیادہ وہ اللہ کے قریب مقرب ہے تو پیارے بھائیوں اور بہنوں ہمیں رجب کے مہینے میں روزے رکھنے چاہئیں ماہ رجب کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہئے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رجب کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اے میرے بھائیوں اے میری بہنوں ہمیں ماہ رجب میں روزے رکھنے چاہئے کم از کم ایک روزہ تو اللہ تعالیٰ رکھنا چاہئے اس طائمی کی رات کا رکھیں اس کے علاوہ رکھیں رجب کے روزے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب شباب اور رمضان کی کسرت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمدین عددہ معافی علم اللہی صلاة و دائمت اللہ و ملک اللہ یا اللہ ہمارا یہ چینل دیکھتے ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں ان سب کو یہ جو وائرس ہے روبا ہے کرونا وائرس اس سے ہم سب کی حفاظت فرما ہمیں محفوظ فرما ہمیں تمام عباؤں و آفات و بلیات سے زمینی و آسمانی و سب سے ہماری حفاظت فرما ہماری ہمارے معباب کی کامل مقفر فرما ہماری تمام جائزوں نے قبول فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم